موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کیا ہے حج جانی و مالی عبادت ہے جانی عبادت کے معنی بدنی عبادت اس میں موجود ہے یوں کہہ سکتے ہیں حج تمام عبادات کا مجموعہ ہے اس میں نماز کی طرح دعا بھی ہے اور عرض و انکساری بھی ہے روزے کی طرح اس میں جفا کشی بھی ہے زکاة کی طرح مال کی خربانی ہے اور جہاد کی طرح جسمانی مجاہدہ بھی ہے کسی شخص پر حج فلس ہو تو اسے حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے حج کے اقسام حج کے کتنے اقسام ہیں حج کے تین اقسام ہیں پہلا حج افراد دوسرا حج تمتو یا تیسرا حج خرن حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور اسی احرام سے آمال حج ادا کیا جاتے ہیں حج تمتو میں حج کے مہینوں میں صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے پھر آٹھ زلحج کو حج کی نیت سے احرام باندھ کر آمال حج ادا کیے جاتے ہیں حج خرن میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حلق سر کے بال اس طرح سے صاف کرانا نہیں کرایا جاتا بلکہ اسی احرام میں رہ کر احرام کی پابندی کی جائے اور آٹھ زلحج سے اسی احرام میں حج کے آمال ادا کیے جائیں حج افراد میں خربانی مستحب ہے حج تمتو اور حج خرن میں خربانی کرنا واجب ہے میخات سے باہر سے آنے والے ان تینوں میں سے کوئی بھی حج ادا کر سکتے ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے حج تمتو اور حج خرن کرنا منع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع عطا فرمایا کہ وہ جب چاہیں عمرہ کی سیادت حاصل کر سکتے ہیں اسی لئے میخات کے اندر رہنے والے حج افراد ہی کر سکتے ہیں حج کے ایام ایام حج کون سے ہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ ذل حج ایام حج ہیں ایام حج میں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں حج کا پہلا دن آٹھ جلچہ ہے اس روز اپنی خیامگاہ سے ہی حاجی غسل کر کے ایرام باندھ لیں ایرام کے نفل پڑھیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے منع روانہ ہو جائیں اور منع پہنچ کر زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے خیمے ہی میں باجمات ادا کریں کسرس سے تلبیہ پڑھتے رہیں رات منع ہی میں خیام کرنا سنت ہے حج کا دوسرا دن نوز الحجہ ہے اس روز فجر کی نماز منع میں پڑھ کر میدان عرفات کو روانگی ہوگی زوال کے بعد اخوف عرفات کا وقت شروع ہوگا اس وقت خوب رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے زہر اور اثر کی نمازیں مسجد نمراہ میں امام حج کے پیچھے ادا کریں یا اپنے خیموں میں ادا کر لیں اور اپنا وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے عزیز و خارب اور اپنے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہوئے گزاریں غروب آفتاد کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جائیں رال مزدلفہ ہی میں گزاریں مزدلفہ جاتے ہوئے وادی مخشب جہاں ابراہ کا ہاتھیوں کا لشکر تھا تبا ہوا کے پاس سے گزرتے وقت تیزی سے استغفار پڑتے ہوئے گزر جائیں حج کا تیسرا دن دس زلحجہ ہے مزدلفہ میں وخوف کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے منا روانہ ہو جائیں اور زوال سے پہلے پہلے صرف جمارات اخبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریہ ماریں کنکریہ رات کو مزدلفہ ہی سے اٹھا لیں بڑے شیطان کو ساتھ کنکریہ ایک ایک کر کے مارنی ہے جمارات کو کنکریہ مارنے کو رمی کہا جاتا ہے رمی جمارات کے بعد خربانی کی جائے خربانی کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ سعودی حکومت کے زیر انتظام بینک میں خربانی کی رخم جمع کر دیا جائے خود خربانی کرنے کی صورت میں بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں خربانی کرنے کے بعد سر کے بال مڑوائیں یا کتروائیں البتہ عورتیں اپنے سر کے چوتائی حصے کے بعد ایک انگلی کے پور کے برابر خود کٹ لیں یا اپنے محرم سے کٹوالیں اب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی نہاد ہو کر اپنا عام لباس پہن لیا جائے اس کے بعد اگر ہمت اور طاقت ہو اسی روز ورنہ گیارہ بارہ زلحج کو تواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائے زیادہ بہتر ہے کہ گیارہ زلحج کو صبح صبح تواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں اور وہاں سے واپسی میں زوال کے بعد تینوں جمرات یعنی تینوں شیعتین کو ساتھ سات کنکریان مارتے ہوئے اپنے خیموں میں چلے جائیں تواف زیارت دس زلحج سے لے کر بارہ زلحج کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک کیا جا سکتا ہے تواف زیارت کے بعد سائی بھی کرنی ہوگی دس زلحج کے دن گزرنے کے بعد رات منہ ہی میں خیام کرنا ہوگا حج کا چوتہ دن گیارہ زلحج ہے منہ میں زوال کے بعد پہلے جمرات اولہ یعنی چھوٹا شیطان پھر جمرات وستہ درمیانی شیطان پھر جمرات اقبا بڑا شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریان ایک ایک کر کے مارنی ہیں رات کو منہ ہی میں خیام کرنا ہوگا حج کا پانچوں دن بارہ زلحج ہے منہ میں زوال کے بعد سے تینوں جمرات کو ترقیب وار ایک ایک کر کے ساتھ کنکریان مارنی ہیں اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے منہ کے حدود سے باہر نکل جانا ہے ورنہ پھر منہ ہی میں ٹھہرنا ہوگا اور تیرا زلحج کو بھی رمی جمرات کرنی ہوگی ایام حج میں اگر کسی عورت کے ماہانہ ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام افعال بجا لائے سوائے تواف اور سائی کے پاک ہونے کے بعد وہ تواف اور سائی کرے تاخیر کی وجہ سے عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا رمی مرد اور عورت کو خود کرنی ہوگی وطن روانگی سے پہلے توافع ودا کرنا بھی ضروری ہے حج کا احرام اور ادائیگی آٹھمی زلحجہ کو مکہ مکرمہ میں حج کے لئے احرام باندے اور منہ چلا جائے وہاں زہر اثر مغرب اور عشان کی نمازیں پڑھے رات وہیں گزارے پھر صبح کی تو دوسرے لوگوں کی ہمرا عرفات میں موخف کی طرف روانہ ہو جائے سورج دھلنے کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دے جس میں انہیں وخوف کی جگہ اور وقت نیز عرفات سے واپسی مجدلیفہ میں نماز ادا کرنے وہاں رات گزارنے جمرات کو کنکریہ مارنے خربانی کرنے سر منوانے اور تواف بیت اللہ شریف کے مسائل سکھائے امام کے خریب ہو کر جو کچھ وہ کہتا ہے اچھی طرح یاد کر لیا جائے پھر امام کے ساتھ زہر اور اثر کی نمازیں الگ اخامت کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بعد امام کے خریب ہو کر جبل رحمت کی طرف چلا جائے جبل رحمت پر خبلہ رخ کرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و سنا کرے اور دعا مانگے مندرجہ زیل الفاظ وقصت پڑے اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشائی ہے اور وہی لائق حمد ہے وہ زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے اس کے لئے موت نہیں کسی کے خفزے میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر خادر ہے یا اللہ میرے دل کو منور اور آنکھوں کو روشن کر دے میرے کانوں میں نور پیدا کر دے اور میرے کاموں کو میرے لئے آسان کر دے اگر دن کو امام کے ساتھ وخوف نہ کر سکے تو امام کے موقف سے چلے جانے کے بعد خربانی کی رات صبح صادق سے پہلے وخوف کر لے اگر یوں وخوف کو پا لیا تو وخوف ادا ہو گیا ورنہ حج نہ ہوگا پھر مزدلفہ کی طرف جائے تو نہایت سکون اور بخار کے ساتھ جانا چاہیے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اگر امام کے ساتھ نہ پڑ سکے تو دنہ پڑے اپنا سامان اتار لے اور رات وہیں گزارے مزدلفہ سے یا جہاں سے ان کنکریوں کو دھولینا مستحب ہے صبح اندیرے میں نماز فجر ادا کر کے مشعر حرام کے پاس آجائے وہاں خیام کر کے حمد و سنہ تکبیر و تحلیل اور دعاوں میں مشغول ہو بہتر ہے کہ مندرجہ زیل دعا پڑے اللہم کما اخفتنا فیهی وعرائتنا اییاہو فوفقنا لذکر یا اللہ جیسا کہ تونے ہمیں اس مخام پر تہنے کی توفیق عطا فرمائی تونے ہی ہمیں یہ جگہ دکھائی بس ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما جیسا کہ تونے ہمیں ہدایت دی ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما جیسا کہ تونے اپنے اس رشاد گرامی میں ہم سے وعدہ فرمایا اور تیری بات سچی ہے بس جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشکر حرام کے پاس اللہ تعالی کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور بلا شبہ اس سے پہلے تم راہ ہدایت پر نہیں تھے پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالی سے بخش طلب کرو جب دن خوب روشن ہو جائے تو منہ کی طرف چل پڑے وادی محصر میں تیز تیز چلے یہ مستلیفہ سے ملا ہوا میدان جہاں سے گزرتے وقت دوڑ کر نکلتے ہیں منہ میں پہنچ کر جمرات اخبہ کو سات کنگریہ مارے ہر کنگری کے بعد تکبیر کہے اور ہاتھ اس خدر بلند کرے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کنگریہ ماری تھی پہلی کنگری مارتے ہی تلبیہ ختم کر دے یہ رمی کنگری مارنا طلوع فجر کے بعد اور سورج جھلنے سے پہلے ہونی چاہیے بخیہ ایام تشریخ کی کنگریہ زوال کے بعد ماری جائیں کنگریہ مارنے کے بعد اگر خربانی کا جانور ساتھ ہے تو اسے زواہ کرے اور سر منوائے یا سارے سر کے بال کٹوائے عورت انگلی کے مقدار بال کٹوائے مکہ مکرمہ کو روانگی اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائے اور گسل یا وضو کر کے توافع زیارت کرے توافع زیارت کی نیت ضروری ہے پھر مخام ابراہیم کے سامنے دو رکعت نماز ادا کرے نماز سے فراغت پا کر صفحہ مروا کے درمیان سائی کرے ورنہ توافع خدوم میں کی گئی صحیح کافی ہے اب اس کے لئے وہ تمام کام جائز ہو جائیں گے جو احرام کے سبب منع تھے اور وہ احرام سے پہلے والی حالت کی طرف لوٹ آئے گا پھر آب زمزم کی طرف جائے اور اس سے پیے آب زمزم پیتے وقت یہ دعا مانگے بسم اللہ اللہم مجعلنا علما نافیوں ورزخوں ورزخا واسئا ورئین وشبعا وشفاء من کلی وائن من کلی دائن وغسل بھی خلبی وعملہ من خشیتک اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اللہ اسے میرے لئے نفع بخش علم کشادہ رزخ سیرابی اور شکم سیری اور ہر بیماری سے شفا کا بعض بنا اس کے ذریعے میرے دل کو دھو کر اپنے خوف سے بھر دے مینہ کو واپسی اس کے بعد مینہ کی طرف واپس چلا جائے وہاں تین راتیں گزاریں اور ایام تشریخ میں تینوں جمرات کو اکیس کنکریوں کے حساب سے روزانہ مارے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے ہر جمرہ کو سات کنکریوں مارے اور یہ رمی جمرہ اولہ سے شروع کرے یہ جمرہ دوسرے جمروں کی بنسبت مکہ مکرمہ سے دور مسجد خیف کے خریب ہے کنکریوں مارتے وقت موح خبلہ کی طرف ہو اور جمرہ کے اولہ بائے جانب ہونی چاہیے پہلے جمرہ کو کنکریوں مارنے کے بعد وہاں سے کچھ آگے چلا جائے تاکہ دوسروں کی کنکریوں اسے نہ لگیں اگر ممکن ہو تو وہاں کھڑے ہو کر اتنی دیر دعا مانگیں جتنی دیر میں سور فاتحہ پڑی جاتی ہے پھر جمرہ کے گستہ کو دائیں جانب رکھتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر اس جمرہ پر کنکریوں مارے اور پہلے کی طرح دعا مانگے پھر آخری جمرہ یعنی جمرہ اخبہ کو کنکریوں مارے اور جمرہ اس کی دائیں جانب ہونا چاہیے اس کے بعد بغیر توصف کے بعد وادی میں اتر جائے اور موخ خبلہ کی طرف ہونا چاہیے دوسرے اور تیسرے دن بھی اسی طرح کرے البتہ اگر جلدی لوٹنا چاہے اور تیسرے دن کنکریوں نہ مارے تو باخی ماندہ کنکریوں کو وہیں دفن کر کے مکہ مکرمہ کی طرف چلا جائے مکہ مکرمہ کو واپسی وادی عبدہ میں آ کر زہر، اثر، مغرب اور عشان پڑے پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہو اور وہاں یا کسی اور دوسرے مخام مثلاً ظاہر یا عبدہ میں تہرے بیت اللہ شریف میں داخل ہونا چاہے تو ننگے پاؤں داخل ہو وہاں نفل پڑے اور خوب سائر ہو کر آب زمزم پیے اس وقت جو چاہے علم، مغفرت اور رضا الہی کی حصول کی نیت کرے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہوتا ہے اپنی توجہ اور نظر بکسرت کعبت اللہ کی طرف رکھے کیونکہ بعض احادیث میں مربی ہے کہ کعبت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے توافِ ودا اس کے بعد توافِ ودا کیے بغیر باہر نہ نکلے تواف کے ساتھ چکر لگائے پھر رکنِ یمانی اور خانِ کعبہ کے دروازے کے درمیان کرے ہو کر یہ دعا کرے اللہم حازہ ابيتکا وانا عبدکا وابن عمدکا حملتی على ما سقرت لی من خلقکا وسیرتنی فی بلادکا حتی بلغتنی نعمتکا وَاِنْتَنِي أَلَا فَزَاءِ نُسُكِ فَإِنْ كُنْتَ رَزِيْتَ عَنِّي فَزْتُدْ عَنِّي رِزًا وَإِلَّا فَمُنَّ عَلَيَّ عَانَ خَبْلَ تَبَاعُدِ عَنْ بَيْتِكَ حَازَ عَوَانَا إِنْسَرَانِ اِذْ عَزِنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبِّلٍ بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَاللَّهُمَّ فَأَسْحَبْنِي الْآفِيَتَ فِي بَدْنِي وَالصِّحَتِ فِي جِسْمِي وَالْإِسْمَةَ فِي دِينِي وَأَحَسِن مُنْقَلَبِي وَرْزُخْنِي تَاعَتَكَ مَا أَبْخَيْثَنِي وَجْمَلِي خَيْرَ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور میں تیرا بندہ اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں اور تُو نے مجھے اس چیز پر سوار کیا جسے میرے لئے مسکر کیا اپنے شہروں کی سائر کرائی حتیٰ کہ مجھے اپنی نعمت تک پہنچایا فرض عبادت کی ادائیگی میں میری مدد کی اگر تُو مجھ سے راضی ہے تو اس رضا مندی میں اضافہ فرما ورنہ اپنی رضا مندی سے نوازتے ہوئے مجھ پر احسان فرما اس سے پہلے کہ میں تیرے گھر سے واپس لوٹوں یہ میری واپسی کا وقت ہے تو مجھے اس حالت میں اجازت دے کہ میں تیرے اور تیرے گھر کے عوض کسی کو اختیار نہ کروں یا اللہ مجھے بدن میں آفیت جس میں صحت اور دین میں بھلائی عطا فرما مجھے اچھی طرح واپس لوٹا اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی اتعاد کی توفیق عطا فرما اور میرے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جس قدر زیادہ دعا کر سکے اچھا ہے پھر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ درود بھیجے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں نہ ٹھہرے اگر ٹھہرنا چاہے تو دوبارہ تواف کرے یا بکری زباہ کرے حج کے ارکان حج کے ارکان یا فرائض چار ہیں احرام باننا عرفات میں وخوف کرنا تواف زیارت کرنا اور تواف بیت اللہ ان ارکان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو حج نہ ہوگا اور نہ کسی خسم کی خربانی سے اس کی تلافی ہوگی اس سال اگر وقت باخی ہے یا آئندہ سال دوبارہ احرام باندھ کر حج کرنا ہوگا حج کی واجبات حج میں پانچ چیزیں واجب ہیں مزدلصفہ میں نصف رات تک ٹھہرنا منا میں ایک رات گزارنا کنکریاں ماننا سر منوانا تواف ودا ان میں سے کسی ایک واجب کو ترک کرنے سے ایک بکری کی خربانی دینا ہوگی اور اس سے نقصان کی تلافی ہو جائے گی جیسے نماز میں واجب کے ترک پر سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جاتی ہے حج کی سنتیں حج کی پندرہ سنتیں ہیں مندجرزیل کاموں کے لئے غسل کرنا احرام دخول مکہ وخوف عرفات مزدلفہ میں شب باشی ایام منا میں کنکریاں ماننا تواف زیارت اور تواف بدا دوسرا تواف خدوم تیسرا تواف میں اکڑ کر چلنا چہتا تواف میں چادر سے اس تباہ کرنا یعنی چادر کو داہین کھاندے کے نیچے سے نکالتے ہوئے اس کے دونوں پلو بائیں کھاندے پر ڈال دینا دونوں رکنوں کو ہاتھ سے چھونا حجرِ اسوت کو بوسا دینا صفا اور مروہ کے اوپر چڑنا منا میں تین راتیں گزارنا مشعرِ حرام کے پاس ٹھہرنا تینوں جمرات کے پاس ٹھہرنا خدبات اور ذکر اسکار بجا لانا دوڑنے کے مخامات پر اچھی طرح دوڑنا تواف کی دو رکعتیں ادا کرنا سائی کرنا آہستہ چلنے کے مخامات پر آہستہ چلنا کسی سنت کا ترک کرنا فضیلت کے حصول سے محرومی ہے قربانی لازم نہیں ہوگی موسیقی